اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی وپسو کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں جیسا کہ موسم مچانک تیر دیل ہو گیا ہے اور رمضان ون ماشاءاللہ بہت تیزی سے گزر رہا ہے آخری عشرہ چل رہا ہے شب قدر اسی آخری عشرہ میں آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی زیادہ ہمیں بھی شب قدر نصیب کرے دعا کا پرانا بیک جو تھا وہ بہت خراب ہو چکا تھا دو تین دن تو وہ لے کے گئی ہے لیکن اس میں پھر شور مچانا شروع کر دیا کہ مجھے تو نیو بیک چاہیے پھر اس کے پاپا یہ اس کا بیک لے آئے ہیں یہ تھری ان ون تھا اس بیک کے ساتھ لانچ بیک بھی تھا اور ساتھی جو پوچ بھی تھا اور یہ جو ٹرولی اس کی بیک کے ساتھ میں نے اٹیچ کی ہے یہ اس کی پرانے بیک کی ٹرولی تھی تو وہ میں نے اس کے ساتھ اٹیچ کر دی ہے کیونکہ اب ماشاءاللہ اس کی بکس بہت زیادہ ہو چکی ہیں میں نے آپ سے ایک بات چاہیے کرنا تھی کہ always think positive stay away from negative people کیونکہ جو ہماری زندگی میں negative لوگ ہوتے ہیں وہ ہماری زندگی میں اتنی negativity پھیلا دیتے ہیں کہ ہم لوگ کوئی positive سوچنے کے قابل نہیں رہتے اس لئے ہمیشہ positive لوگوں میں بیٹھا کریں تاکہ ہمیں positive vibes آئیں ہمارا mind جتنا fresh ہوگا جتنا positive سوچے گا ہم اتنی انرجیٹک رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو سکون والی زندگی عطا فرمائے آپ لوگوں کی شاپنگ کہاں تک پہنچے میں نے اپنے کپڑے لے لیے ہیں تو وہ میری بیدرزن نسلائی کر کے نہیں بیجے جب آئیں گے تو میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی اور دعا کے پاپا اس کے کپڑے لے کے آئیں گے آئیں گے تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا ابھی آلو کے بغیر کوئی سالن مکمل نہیں ہوتا کیا پکائیں جی مٹن آلو پکا لو کیا پکاؤ آلو مٹر پکا لو کیا پکائیں آلو چکن پکا لو بھئی کوئی سالن ہو جو آلو کے بغیر بھی بنتا ہو مجھے تو بہت ایڈیٹیشن ہوتی ہے آلووں سے خیر کیا کیا جا سکتا ہے آپ سنائیں آپ لوگوں کے فیورٹ سبسی کونسی ہے خیر میں الحمدللہ جو بنے آسانی کے ساتھ کھا لیتی ہوں اور موسم جیسا کہ چینج ہو رہے اور یہ کپڑے سنبھالنے کا بکھیڑا کون کون مکمل کر چکا ہے میں نے ابھی تھوڑے سے نکالے ہیں تو جو سامنے سامنے تھے وہ تو میں نکال کے سمیٹھ دی ہیں باقی جو بھی اٹیچی کھولنے والے ہیں وہ میں نے سوچا کہ عید کے بعد ہی کھول ہوں کیونکہ ابھی رمضان چل رہے تو بہت لوگ فیلنگز آ جاتی ہیں کیونکہ ایک تو روزہ ہوتا ہے تو بہت تھکاوٹ ہو جاتی ہے تو اس لئے میں نے کچھ چیز سنبھال لی ہیں تو کچھ اس بیگ میں جو لون کے کپڑے تھے وہ میں نے نکال لی ہیں کیونکہ میں نے کہا یہ دن تو یوز کریں پھر عید کے بعد میں وہ بقائے اٹیچی سے نکال کے رکھوں گی یہ جو میرے پاس بیگ ہے نا یہ بہت ہی مطلب کہ نا اچھی چیز ہے اس میں کافی زیادہ کپڑے میں کہتی ہوں گن سمیٹھا جاتا ہے کیونکہ جو ہمارے ایکسٹرہ کپڑے تھے یہ میں کپڑوں والی شان پہ گئی تھی نا تو وہاں پہ ان بھائی کے پاس تھا تو یہ میں نے ان سے لیا تو پھر اس میں میرے بہت زیادہ کپڑے سنبھال لے جاتے ہیں کے علام